یہ تو سبھی کو پتا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے لیے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند بڑی ضروری ہے یہ کیسا تو وہ منٹو منٹ ویری کر جاتا ہے اب جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ساتھ آٹھ گھنٹے کی جو نیند ہے وہ نقصان دے ہے جو بہترین نیند ہے وہ ہے انٹرمیٹنٹ تو نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہوتے آپ کو تقریباً دس بج گئے دس بج جا کے آپ لیٹتے ہیں دو بجے سور دو بجے پھر تحجد کا ٹائم ہو جائے گا تو آپ چار گھنٹے کی نیند کے بارے اٹھ گئے اور آپ نے تحجد کی نماز پڑھ لی اس کے بعد پھر درمیان میں ایک وقت چھوٹا سا آ جائے گا اس میں آپ نے پھر تھوڑی سی نیند لے لی پھر فجر کے لیے اٹھ گئے اب یہ جو ہے یہ بریک اس میں آئی ہے اب آکے سائنس نے اسے پروف کر دیا کہ بہترین نیند وہ ہے جو انٹرمیٹنٹ ہے ٹھیک ہے سر کانٹیننسلی وہ نیند نقصان دے ہے چودہ سو سال سے ہم یہ پریکٹس کرتے چلے آ رہے ہیں جن کو توفیق اللہ نے بخشی ہے تحجد کی نماز کی اور اسی لیے آپ دیکھئے جو تحجد گزار آدمی ہے سر آپ اس کو سٹڈی کیجئے اپنے ایرگر سر تحجد گزار انسان ذہین بہت ہوتا ہے سر آپ کو مینٹی لیپا ایکٹیو ملے گا ہو سر